بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کری بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پیارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سے چن کر لوگ دئیے گئے زمانوں میں زمانہ چن کر دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی چنیدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی چنہ ہوا شہر ہے گرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار تھے تو آپ کا زمانہ بھی زمانوں کا سردار آپ کے صحابہ بھی صحابہ کے سردار آپ کے اہلِ بیعتِ ازام بھی تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار کہلائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہر چیز کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے نہ صرف سعادت کی بات ہے بلکہ آپ سے محبت اور عقیدت کی علامت بھی ہے تیارت کیجئے اس جگہ کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ہمارے اسبائی پر جس نے یہ ویڈیو بنا کر ہمیں چینڈ کی ہے ذرا دیکھئے یہ ویڈیو ام صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے یہاں سے مسجد کے لیے جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور اوپر اس بڑیہ کا گھر ہے جس کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی پھر بھی اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا سے نوازہ کرتے تھے اور جب وہ بڑیہ بیمار ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کا جاڑوں پہنچا بھی کرتے تھے اور اس بڑیہ کو پانی بھی بھڑ کے دیتے تھے اور اس کی عیادت کے لیے بھی آتے تھے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پہ وہ بڑیہ رہتی تھی یہاں سے کافی کچھ اتنا ٹائم ہونے کے باوجود ہٹ چکا ہے تو کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں یہاں پہ کچھ امارتیں بھی بن چکی ہیں کچھ گھر بھی بن چکے ہیں اور کچھ یہ جگہ زیارت کے لیے بھی رکھی گئی ہے کہ لوگ اس جگہ کی زیارت کر سکیں یہ بڑیہ کے گھر کی پیچھے والی سائیڈ ہے یہاں سے آپ کو وہ مسجد بھی دکھائیں گے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عدا فرمائے کرتے تھے یہ مسجد ہے سامنے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جائے کرتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے اب تو یہاں پہ جنگلے وغیرہ بھی لگ گئے ہیں اور کچھ ساتھ سامان بھی لگ چکا ہے اور یہاں پہ دیواریں بھی پرانی ہی ہیں اسی دور کی جو تب ہوا کرتی تھی تو اس میں کچھ حد تک خراب ہو چکی ہیں کچھ ویسے ہی ہیں اور یہ ساری ببستی ہے ابھی کچھ درمیان سے انہوں نے سڑک بنا دی اوپر آگے سائیڈ سے اور اسی جگہ کو دو کر دیا ایک سائیڈوں پر فصلے وغیرہ بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اوپر سے آپ کو جا کے دکھاتے ہیں اس جگہ کو ایسا شرف حاصل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور یہ وہ دیوار ہے بھی دیکھیں ویسے کی کچھ ویسے ہی ہے سب تو نہیں لیکن کچھ حد تک ویسے ہی ہے اس جگہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اور مسجد کی چھت بھی آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں کافی ٹوٹی بھی ہوئی ہے کام اس کا نہیں کروایا ہوا تو لوگ زیارت کے لئے بھی یہاں پہ آتے ہیں یہ وہ بیک سائیڈ کا ایریا ہے اوپر سے جو بڑیا کا گھر ہے اور یہ دوسری سائیڈ ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیوار ہے اس سائیڈ سے منسلک جو ہے تو اللہ پاک اس بھائی کو جزائے خیر دے جس نے ہمیں یہ ویڈیو دی ہے یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کی چھت بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ سامنے روڑ گزر رہا ہے یہاں سے یہ تائف کی بستی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ذرا یہ چیز مسجد میں مسجد کی جس میں چھت میں ہال ہے ابھی تک کام نہیں کروا ہے لوگ زیارت کے لئے کھڑے ہیں زیارت کے لئے آتے ہیں تو کام کس لئے نہیں کروا ہے یہ نہیں پتا یہ تائف کی ساری بستی ہے جو روڑ کے اس سائیڈ پہ کام وغیرہ مطلب سبزی وغیرہ جو خیت وغیرہ ہیں تو اس بھائی سے پوچھا گیا تھا بھائی نے کہ کیا اوپر نہیں جا سکتے تو انہوں نے بتایا کہ اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے جسے جسے اوپر نہیں جا سکتے اس کی بیک سائیڈ سے ہو کے اوپر جانے کا رستہ ہے تو جہاں سے اوپر کا سارا ویو دیکھ سکتے تھے پھر سے اس بھائی کے لئے دعا ہے اللہ پاک اس بھائی کو جزائے خیر دے اس کے روز رزق میں برکت دے جس نے ہمیں یہ بابر کا جگہ دکھائی اور اس کا جگہ کا اوپر سے دیکھنے کے لئے دوسری سائیڈ سے رستہ تھا تو بھائی یہ نہیں گے فی امانی